ہلو فینڈز ویلکم ٹو مای چینل ایس اے ملتان میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ادریس میسج پہ آپ نے پڑا ہوگا اکثر دوستوں نے نہیں پڑا ہوگا یا ان کو سمجھ نہیں آئے ہوگی تو میں اس لئے آپ کو اس بارے میں انفارم کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ جی ڈی بی کا میسج ہے کیا اور یہ کس بارے میں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ یہاں پہ کلیک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو دوست فیس بک یوز کرتے ہیں وہ یہاں فیس بک کے پیچ پہ کلیک کر کے اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا جو ویڈیو ہے اور اس میں جو جی ڈی بی کا اہم کردار ہے اور انہوں نے جو میسج کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں بقع الوفد المخالف فی البلاد بعد الانتحال محلال محددہ یعرضہ لعقوب الغرام و ترحیل والمنعہ من دخول المملکہ وعلیہ ان یبادر بالمغادرہ خلال مددہ لا تجاوز تلاتین یوم اعتباراً من تاریخ تاریخ انہوں نے دیویا یکم شہوال چودہ سو اٹھتیس اور جو ملادی میں ہے یعنی کہ انگلش میں پچیس جون دوزہ سترہ یہ انہوں نے تاریخ دیویا ہے دوستو اور انہوں نے بتایا کہ اس تاریخ سے پہلے پہلے آپ یہاں سے چلے جائیں اور جو انہوں نے ایک مہینہ جو ایڈوانس میں آپ لوگوں کو انہوں نے دیا تھا بڑھایا تھا اس تاریخ کا تو تجدید کیا تھا جو بار بار میسج کر رہے ہیں اور یہ اپنے جو لوگوں بنا کے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ باقی جو ہے اس تاریخ میں ختم ہونے میں سات دن باقی رہتے ہیں تو آپ برائے مہربانی جن کا خروج نہائی لگ چکا ہے جوازہ سے جن کا ان سات دن کے اندر لگ جائے گا تو وہ ان سات دن کے اندر اندر ہی ٹکر لے کے چلے جائے کیونکہ جب یہ ڈیڑھ ختم ہو گئی تو ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے پہلے ائرپورٹ پہ خروج کینسل کیے تھے واپس آپ کو بیج رہے تھے کچھ جرمانے کر رہے تھے میں بھی ایسا کچھ ہو تو ایسا سننے میں آیا نہیں لیکن میں احتیاطاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ سات دن کے اندر اندر آپ چلے جائیں تو اگر لیٹ ہونا ہے تو اس سے زیادہ نہ ہو تقریباً ایک ہفتہ سے لیٹ ہو جائے لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ سار دن لکھوں گا تو میں سار دن کے اندر ہی جا سکتا ہوں تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا سار دن ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں جن کا کفیل کی رضا مندی سے وہ اپنے خروج لگواتے ہیں اور وہ جارا جاتے ہیں تو ان کا کفیل مسئول ہوتا ہے تاکہ ان کی کفیل کے ساتھ کوئی معاملات خراب نہیں ہوتے اگر کوئی مسئلہ بنتا بھی ہے تو کفیل جو ہے تو ان کا سات دیتا ہے تو ان کے لیے ہے سار دن وہ رکھ کے جا سکتے ہیں لیکن جن کا جوزاز سے خروج لگ رہا ہے یہ ان لیگل تھے جو لوگ وہ سات دن کے اندر اندر ہی چلے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور جب وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو چاہے ایک مہینہ چاہے دو مہینہ بعد وہ واپس آ سکتے ہیں نیو ویزے پہ کیونکہ ویزے بہت سستے ہیں یہاں پہ تو آپ ویزا لے کے یا کسی سعودی سے بات کر کے جائیں جو آپ کو پاکستان میں ویزا جو ہے بھیج سکیں تو واپسی آنے میں ویزا سٹیم کرنے میں کوئی ایشو کوئی مشکل نہیں ہوگا جن کا کام یہاں پہ سیٹ اپ ہے جن کو پتہ ہے کہ میں واپس آؤں گا تو اپنا کام کر سکتا ہوں تو وہ تو واپس آجیں جن کا یہ پتہ ہے جنہوں نے آکے لیبری کرنی مزدوری کرنی ہے کام ڈھونڈنا ہے تو وہ برائے میربانی تھوڑا سا ویٹ کر لیں اچھے آلات کا جولائی کو لاسٹ ڈیٹ ہے ان کی آپ چوبیس ڈیٹ تاکہ ہی لاسٹ اس کو سمجھیں تاکہ آپ اس سے پہلے پہلے چلے جائیں اور جو شوال ہے یہ شوال کی لاسٹ ڈیٹ اس کی جو ہے وہ آخری ہوگی تو یہ ڈیلی آپ کو میسج بھی کرتے ہوں گے بھی اتنے دن آپ کے باقی رہتے ہیں تو آپ اس پہ ذرا غور کریں اور اس کو تھوڑا سا سیریسی لے آپ اس سات دن کے اندر اندر ہی چلے جائیں تو بہتر ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے جو دوست ہیں جن کو میسج نہیں پڑا یا جن کے پاس صرف یوٹیوب کا یا ایک آپشن ہوتا ہے وہ اس پہ دیکھ کے اپنی جو مجبوری ہے یا اپنا جو مسائل ہے وہ بیان کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور تاکہ وہ کچھ کوئیسٹن کر سکیں ہم اس کا کوئیسٹن کا جو آنسر دے سکیں امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھا گئے ہوگی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور کیا اللہ حافظ